نمشکار میں آپ سبھی کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایم پی پٹواری کا جو ریزلٹ آ چکا ہے اور اس کی کٹ اوف کافی ہائی گئی ہے اسی اسی نمبر لانے والے سٹوڈنٹس کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے جس سے کہ مجھے کافی لوگوں کے کمینٹ آ رہے تھی کہ ہمارا سیلیکشن نہیں ہوا ہم بہت دکھی ہیں تو میں اس میں آپ کو سبھی ان کمینٹس کا ریپلائے کروں گا اور ایسے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں آپ سبھی لوگوں کی بھاوناؤں کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا فیل آپ کر رہے ہوں گے کیونکہ جو لوگ بینہ محنت کیے بس ایسے ہی فوم بھر دیتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بٹ جو کی محنت کرتے ہیں دن رات اور اگر ان کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو ان کو بہت بورا لگتا ہے تو میں آپ کو کچھ کمینٹ دکھاتا ہوں کہ جو لوگوں نے مجھے کیے تھے دیکھئے سب سے پہلا کمینٹ یہاں پہ پریانکا لکھیرا جی نے کیا یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا تو اوپن ہی نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ کافی سارا سرور کی لوڈنگ ہونے کے قارن کبھی کبھی اس میں پروبلم آ رہی ہے تو آپ اس کو لگتار کرتے رہے تو آپ کا ہو جائے گا اوپن کافی زیارے سٹوڈنٹ ایک ساتھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک اس میں سرور ڈاؤن کی پروبلم چل رہی ہے نیچے یہاں پہ دیکھئے کل دیپ سے سعودیہ نے کیا ہے کہ عام لوگوں کی استحتیتی بہت ہی خراب ہے سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ کسان ہو چیتہ نمبر لانے کے باوجود بہت محنت کرنے کے باوجود بھی ان کا سیلیکشن نہیں ہوا تو میں یہی بول رہا تھا کہ کوئی بات نہیں آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجئے کیونکہ بہت سارے آپ نے محنت کی ہے آپ کو پتا ہے آپ نے محنت کی ہے بہت سارے اگزام آپ کے سامنے اور بھی آنے والے ہیں اور آپ اپنا دل چھوٹا مت کریے اور آپ گھر پہ مت بیٹھ جائیے گا آپ اگزام دیتے رہیے آپ کا سیلیکشن جرور ہو جائے گا اور کیا پتا آپ کا سیلیکشن کسی اور اچھی پوسٹ میں ہونا ہو اسی لئے اس میں آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نیہا چوہان نے کومنٹ کیا یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سبھی سٹوڈنٹ کو سمجھاؤ تیس دن پیپر لیتی ہے گورنمنٹ آف شفٹ وائٹس کٹو بھی نہیں دیتی اونلائن ریزلٹ آتھ دن میں کیوں نہیں دیتی دیکھئے یہ تو یہ صرف پی ای بی کی بات ویابن کی بات نہیں ہے ہر جگہ پہ ہی ایسا کام ہے ہر اگزام پہ بھی آج کل وشواس کرنا بہت ہی مشکل ہے آج کل کوئی بھی اگزام ایسا نہیں رہ گیا جس پہ ہم آنکھ بند کر کے وشواس کر سکیں کہ ہاں یہ اگزام ریال ہے تو اس بارے میں میں کیا کمنٹ کروں دیکھیں یہاں پہ کنوں نے کمنٹ کیا ہے ستیش کوری نے کمنٹ کیا ہے کہ سر جی میں ایسی ہینڈی کیپ سے ہوں لیکن میں تو بھی پاس نہیں ہوا جبکہ ہر دا کٹنی میں تو کٹ اوف کم گیا ہے ایسی ایسا کیوں بیسکلی ان کے کہنا کا مطلب ہے کہ میں بھی اسی کٹیگری سے ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جلے کا علا گلہ کٹ اوف گیا ہے آپ نے آپے اپنا جلہ مینشن نہیں کیا ہے کٹنی جلے کا کٹ اوف کم گیا ہوگا یہی ریزن رہا ہے ہر ایک جلے کا اپنا اپنا کٹ اوف تھا دیکھیں یہاں پہ یہ اکیش سستیا نے کمنٹ کیا ہے کہ سر اچھا نہیں لگ رہا ہے سر میرا نہیں ہوا پٹواری میں بات پولیس میں ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بورا آپ بلکن بھی فیل مت کریے بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں آپ جیسے جنہوں نے بہت میند کری تھی بٹ ان کا بھی سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو آپ اپنا دل بلکن بھی چھوٹا مت کریں آپ کو بہتا ہی ہو آپ کا اگر پولیس میں ہو گیا ہے تو آپ کو بہت بہتا ہی ہو یہاں پہ دیکھیں مش پوجہ نے کمنٹ کیا ہے کہ ہی سر میری فرینڈ کا سکسٹی ایٹ تھا او بی سی جنرل جب اگزام دیا تھا اس نے بٹ ریزلٹ میں اس کے سیتیس آئے اب کیا کریں او بی سی جنرل کا کیا مطلب یہاں پہ تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ یا تو ویابم کی ویابم پر فون کر کے اس کی انفرومیشن لے سکتے ہیں ایسا ویسے ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ نورملائیشن کا ایفیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سکسٹی ایٹ تھے اور سیدھے سینتیس آگئے تو آپ اس کی انفرومیشن وہاں پہ کول کر کے بھی ان سے تھوڑا سا انفرومیشن لے سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ نیچے پوچھا گیا ہے کہ کٹ آف تو بتا دو سورت میں آپ کو بتا دوں کہ کٹ آف جو ہے اسی سے اوپر ہی کٹ آف گیا ہے انہین ایوریج جو کافی ہائی کٹ آف گیا ہے اور اگر یہاں پہ جنرل کٹیگری فیمل کی بات کریں تو یہاں پہ سیونٹی ایٹ کے قریب کٹ آف جو فیمل کا گیا ہے بانکی میں نے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ اپنے جیلے کے اکوڈنگ کٹ آف چیک کر سکتے ہیں تو ایسے ہی کافی ساری کمنٹ آئے ہوئے بہت سارے کمنٹ آئے ہوئے ہیں تو انہین ایوریج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کے کہ مطلب نہیں ہوا ان لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ آپ کیا کریں تو میں صرف آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ پلیز پلیز اپنا دل چھوٹا مت کریے لائف صرف پٹواری کی اگزام تک نہیں تھی اس سے بہت سارے اگزام آنے والے ہیں اور آپ کا کسی اچھے میں ہو جائے گا آپ کوشش کرتے رہیے کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں تو میں آپ کو یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ محنت کرنا اپنا جاری رکھئے اور سفلتہ آپ کو جرور ملے گی کبھی نہ کبھی یہ میرا وعدہ ہے اور مجھے وشواس ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد لائک کر دیں اگر آپ کو پسند آیا ہو سبسکرائب کر لیں میری چینل کو اور کمنٹ کریں اپنا ریویو دیں آپ کے کتنے نمبر آئیں کیسا ہوا کیا ہوا آپ مجھے سارا کچھ بتائیں کمنٹ بوکس میں دھنیواد